قبرستان کیا ہے عبرت کی جگہ ہے نصیحت کی جگہ ہے وہاں جا کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں اس رات کو قبروں کو بھی سجاتے ہیں آپ دیکھیں خالی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ قبرستان چلے جائیں اس رات کو خمکمیں وہ ایسی ایسی لائٹنگ کی لگے گا کہ کوئی شادی ہے کوئی فنکشن ہے مطلب زندگی موت بھی کھیلوار بنا لیا ہمارے بھائی دلیل کیا دیتے ہیں شابان کی پندرہوی رات کو قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ہم معایشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے بستر سے غائب پایا تو میں تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقی قبرستان میں قبرستان کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں اس کو دلیل بنا لیا لوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی پندرہوی رات دیکھ کر کے نہیں گئے تھے پہلی بات تو یہ کی ضعیف ہے جو آپ بیان کرتے ہیں دوسری بات مان بھی لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی پندرہوی رات دیکھ کر کے نہیں گئے تھے اور تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آپ گائے بگائے قبرستان جایا کرتے تھے آپ سال بھر میں صرف شابان کی پندرہوی رات کو قبرستان نہیں ج جاتے تھے بلکہ آپ کبھی اہود کے شہدہ کی قبروں پہ جا کر کے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے تھے کبھی بقی قبرستان میں چلے جاتے تھے کبھی اور کسی قبرستان میں جہاں کوئی صحابی یا کوئی جو ہے صحابہ کا انتقال ہوا اور شہید ہوئے ہو وہاں ان کی قبر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جایا کرتے تھے آپ یہ کہیں کہ شابان کی پندرہوی رات کو جانا چاہیے سرز ہے تو یہ بھی جات ہے اللہ نے کیا کہا قرآن میں جو اللہ کی بات سے مہمورتا ہے یعنی جو اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا اللہ کہتے نقیض لہو شیطانا فہو لہو قریم ہم اس کے حوالے ایک شیطان کر دیتے وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور کیا کرتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وہ اللہ کے راستے پر عمل کرنے سے روکتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُتَدُونَ اور ہمارا یہ بداتی بھائی سمجھتا ہم سے زیادہ ہدایت والا کوئی نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کو گستات کہتے کہ یہ نبیوں کو نہیں مانتے بزرگوں کو نہیں مانتے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے صحابہ کو نہیں مانتے بھائی جس طریقے پر آپ منوانا چاہتے اس طریقے پر ہم نہیں مانتے